اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خوش ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اور نیل بہتا راہ کی اپیسوڈ نمبر نائن نو کے بارے میں ہم بات کریں گے اس سے پہلے ہم نے اپیسوڈ نمبر آٹھ کے بارے بات کی تھی اگر آپ نے ہماری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے آپ وہاں سے جانکے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم ہمارے چینلوں کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ہم اپنی ویڈیو کا بقیدہ آغاز کرتے ہیں آدھی رات گزر گئی تھی جب قریب کے ایک درخت پر بیٹھا ہوا ایک پریندہ بڑی زور سے پھٹ پھڑایا شارینہ کی آنکھ کھل گئی اس کے قریب سوہ ہوئے حدید کے ہلکے ہلکے خراتے بتا رہے تھے کہ وہ بہت گہری نیند سویا ہوا ہے شارینہ نے ویسے ہی لیٹے لیٹے دیکھا جہاں کلاش نے بستر بچھایا تھا ان تینوں کو سویا ہوا ہونا چاہیے تھا لیکن کلاش بیٹھا ہوا تھا اور ایک سپائی اس کے دائیں اور دوسرا اس کے بائیں بیٹھا تھا اور کلاش سرگوشوں میں ان کے ساتھ کوئی بات چیت کر رہا تھا شارینہ کو اچانکھ خیال آئے کہ وہ کلاش کو جا کر دیکھے اور اس سے پوچھے کہ وہ ابھی تک کیوں جاگ رہا ہے کیا زخم اسے سونے نہیں دے رہا یا وہ درد محسوس کر رہا ہے اس نے کچھ دیر سوچا اور ذرہ سی دیر میں اس کے دل میں رحم کی لہر اٹھی زخموں کے معاملے میں وہ کلاش کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی لیکن اسے خیال آئے کہ کلاش کے پاس جا بیٹھے اور اس کا دھیان اپنی باتوں کی طرف کر کے اس کے ذہن سے زخموں کا خیال نکال دے ایک روشنی سی چمکی اور ایک شک اُبھرا اسے کلاش کے نیت پر شک ہوا اور وہ یہ کہ کلاش سپائیوں سے کہہ رہا ہوگا کہ ایسے طریقے سے شارینہ کو اٹھا لیں کہ حدیت کو پتہ بھی نہ چلے مطلب یہ کہ کلاش اسے زبردسی اپنے ساتھ لے جانے کی سازش کر رہا ہوگا شارینہ کی نین اڑ گئی وہ لیٹی رہی اور انہیں دیکھتی رہی کلاش سرگوشیوں میں انہیں کچھ کہہ رہا تھا اور دونوں سپاہی بار بار شارینہ اور حدیت کی طرف دیکھتے تھے شارینہ کا شک پختہ ہوتا چلا گیا آخر کار دونوں سپاہی اٹھے اور شارینہ اور حدیت کی طرف آنے کی بجائے دوسری طرف چلے گئے شارینہ کچھ حیران ہونے لگی کہ یہ دونوں اس کی طرف کیوں جا رہے ہیں دوسری طرف اس نے یہ دیکھ لیا کہ دونوں کی تلواریں ان کے ہاتھوں میں تھی دونوں ساتھ والی چھوٹی سی ٹیکڑی کی اوٹ میں ہو گئے کلاش لیٹ گیا شارینہ اور چوکوس ہو گئی اسے کچھ اتمنان ہونے لگا کہ دونوں سپاہی کسی اور مقصد کے لیے اس طرف چلے گئے ہیں لیکن یہ خیال بھی آیا کہ وہ اپنے گھوڑوں پر زینے ڈالنے کے لیے گئے ہوں گے آدھی رات کے وقت اس جنگل میں ان کا اور کیا کام ہو سکتا تھا اس وقت شارینہ ایک پہلو پر لیٹی ادھر ادھر دیکھتی تھی اب اس نے کروٹ بدلنے کی ضرورت محسوس کی اور پیٹ کے بل ہو گئی اس وقت چاند آگے نکل گیا تھا درختوں کے سائے لمبے ہو گئے تھے شارینہ نے محسوس کیا کہ اس پر کوئی سائے پر رہا ہے جو پہلے نہیں تھا یہ دو سائے تھے جن میں سے ایک اس کے جسم پر اور دوسرا ہدیت کے جسم پر آہستہ آہستہ ڈینگ رہا تھا شارینہ نے اپنا دماغ فوراں حاضر رکھا اور فوراں پیچھے نہ دیکھا وہ جان گئی کہ دونوں سپائی ان کے سروں کی طرف سے دبے پاؤں ان کی طرف آہستہ آہستہ چلے آ رہے ہیں وہ دونوں اکل کے کورے معلوم ہوتے تھے انہوں نے چاند کو نظر انداز کر دیا تھا جو ان کی پیٹ کی طرف تھا انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ بھی دور ہی تھے کہ ان کے سائے شارینہ اور ہدیت پر پڑھنے لگے تھے شارینہ پیٹ کے بل پڑھی رہی اور اس نے کڑوٹ بھی نہ بدلی آنکھیں بند کر لی وہ ڈری تو یقین ہوگی لیکن زیادہ ڈر یہ تھا کہ وہ ہدیت پر وار نہ کر جائیں اسے اپنا نہیں ہدیت کا زیادہ خیال تھا شارینہ کا دل بڑی تیزی سے دھڑکنے لگا ہدیت اور شارینہ کے درمیان دو تین قدموں کا فاصلہ تھا ایک سپائی ان دونوں کے درمیان آن کھڑا ہوا شارینہ کے طرف مو کر کے بیٹھ گیا اور اپنا چہرہ شارینہ کے چہرے کے قریب لے گیا شارینہ نے آنکھیں بند کر لی تھی اور اب وہ اس طرح آواز پیدا کر کے سانس لینے لگی ہو جیسے گھری نین میں سوئی ہوئی خراتے لے رہی ہو یہ سپائی اٹھا شارینہ نے کنکھیوں دیکھا دوسرا سپائی ہدیت کے دوسرے پہلوں کی طرف کھڑا تھا شارینہ نے دیکھا کہ دونوں نے تلواریں ہاتھوں میں لے رکھی تھی رات اتنی خاموش تھی کہ اپنے سانسوں کی آواز بھی سنائی دیتی تھی اسے ایک سپائی کی سرگوشی سنائی دی دیر نہ کر اب تو کسی شک و شبہ کے گنجائش ہی نہیں تھی دونوں سپائی ہدیت کے پہلوں کے ساتھ لگے کھڑے تھے اور ان کے موں ایک دوسرے کی طرف تھے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ وہ ہدیت کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے کوئی دکت نہیں تھا کوئی وقت بھی نہیں تھا تلوار ہدیت کے پاس تھی جو اس کے پہلوں کے ساتھ رکھی تھی شارینہ کے پاس خنجر تھا جو اس نے اپنے کپڑوں کے نیچے چھپا رکھا تھا سپائی جو ہدیت اور شارینہ کے درمیان کھڑا تھا وہ جھکا شارینہ نے دیکھا کہ وہ ہدیت کی تلوار اٹھا رہا تھا شارینہ آہستہ آہستہ اپنا دائیں ہاتھ اپنے کپڑوں کے اندر لے گئی دوسرا سپائی جو ہدیت کے پہلوں کے ساتھ کھڑا تھا وہ شارینہ کی اس حرکت کو نہ دیکھ سکا کیونکہ اس کے سامنے اس کا ساتھی کھڑا تھا جو ہی یہ سپائی ہدیت کی تلوار اٹھانے کے لئے جھکا شارینہ نے بڑی ہی تیزی سے اٹھی خنجر نکالا اور جھکے اس سپائی کی پیٹ میں اس جگہ پوری طاقت سے اتار دیا جہاں دل ہوتا ہے اس سپائی نے سیدھا ہونے کی کوشش کی لیکن اس سے پہلے کہ وہ پیچھے کو دیکھتا شارینہ نے ایسا ہی ایک اور وار اس پر بھرپور کر دیا اس کی پیٹ پر وار کیا ہدیت کی آنکھ ابھی تک نہیں کھلی تھی سامنے والے سپائی نے دیکھ لیا تھا کہ اس کے ساتھ ہی کی پیٹ میں دوبارہ خنجر اتر گیا ہے مویتنگ جلدی فیصلہ نہ کر سکا کہ شارینہ پر تلوار کا وار کرے یا ہدیت کو پہلے قتل کرے شارینہ کا دماغ زیادہ تیز تھا جس سپائی کو اس نے خنجر مارے تھے وہ اپنا ذرہ سا سیدھا ہوا اور ایک طرف کو گننے لگا لیکن گننے سے پہلے ہی شارینہ نے اس کے پیچھے اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور پوری طاقہ سے آگے کو دھکے لیا سامنے والے سپائی کے ساتھ ٹکڑایا اور ہدیت کے اوپر گرہ ہدیت ہڑ بڑھا کر اٹھا زخمی سپائی کی تلوار گر پڑی تھی شارینہ نے وہ تلوار اٹھا لی اور ہدیت کے اٹھنے سے پہلے آگے کو جست لگئی اور تلوار کا بھرپور وار سپائی کی گردن پر کیا اور اس کی آدھی گردن کاٹ لی اتنے میں ہدیت پوری طرح بیدار ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے شارینہ نے جس سپائی کے گردن کار دی تھی وہ ابھی گرا نہیں تھا شارینہ نے تلوار برچی کی طرح ماری اور اس سپائی کے پیٹ میں اتا دی اور پھر زور سے پیچھے کو کھینچی دونوں سپائی اس طرح مر گئے ہدیت نے شارینہ سے پوچھا یہ کیا ہو گیا تھا میرے ساتھ آؤ شارینہ نے کلاش کی طرف چلتے ہوئے کہا اس سے پوچھتے ہیں یہ ساری بارداد جیسے آنکھ چھپکتے ہو گئی ہو شارینہ اور حدیت کلاش کی طرف چل پڑے کلاش لیٹ گیا تھا لیکن اب بیٹھا ہوا تھا اسے کھڑا تو ہوا ہی نہیں جاتا تھا بدلیت انسان شارینہ نے کلاش کے پہلے میں تلوار کی نوک شبوتے ہوئے کہا کیا تم مجھے اس طرح اپنے ساتھ لے جا سکتا تھا کلاش مو کھولے اور آنکھیں پھاڑے شارینہ کی طرف دیکھتا رہا وہ جان گیا تھا کہ شارینہ اب وہ لڑکی نہیں جس کے ساتھ اس نے محبت کی تھی بلکہ یہ لڑکی اب اس کے لئے سرابہ موت بن گئی تھی سچ بول شاید میں تجھے معاف کر دوں حدیت نے کہا کیا تم نے مجھے قتل کروانا تھا یا ہم دونوں کو تیرا ارادہ کیا تھا سچی بات بتا دے شارینہ نے اب اس کے سینے میں تلوار کی نوک شب ہوئی مجھے بخش دو شارینہ کلاش نے روتی ہوئی آواز سے کہا میں نے تم سے محبت کی اور تم کہیں بھی چلی جاؤ گی میرے دل سے اپنی محبت نہیں نکال سکو گی میرے اس ساتھی سے بات کرو جس نے تجھ سے کچھ پوچھا ہے شارینہ نے ایک بار پھر تلوار کی نوک اس کے سینے میں چب ہو کر کہا اس کے سوال کی صحیح جواب دے ابھی تیرے جسم سے جان نکل جائے گی تو تیرے مردہ دل سے میری محبت بھی غائب ہو جائے گی کہنے کا کوئی حق نہیں اس نے تمہیں قتل کروانا چاہا تھا بری طرح نکام رہا تمہارا حق یہ ہے کہ اسے ختم کر دو میں تم دونوں سے التجا کرتا ہوں کلاش نے بھیکاریوں کے لحجے میں کہا مجھے قتل کرنے کا گناہ اپنے سر پر کیوں لیتی ہو میں تو مر ہی رہا ہوں مجھے اٹھا کر گھوڑے پر بٹھا دو زندگی ہوئی تو منظر پر پہنچ جاؤں گا جو مجھے مم کے نظر نہیں آتا ہو ہوگا یہی کہ بھوکا پیسا گھوڑے کی پیپ پری مر جاؤں نہ میں گھوڑے سے اتر سکتا ہوں نہ ہی چل سکتا ہوں اور اگر اتر بھی جاؤں تو کسی کی ملت یا سہارے کے بغیر گھوڑے پر سوار بھی نہیں ہو سکتا حدیت شاہرینہ نے جھن جلا کر کہا تم سوچ کیا رہے ہو اسے تو میں ہی قتل کر دوں لیکن یہ تمہیں اپنا دشمن سمجھتا ہے اس لئے تم ہی اسے قتل کرو میری ایک بات شاہر تمہیں اچھی نہ لگے شاہرینہ حدیت نے اپنی مخصوص مسکرات سے کہا جو مجھے قتل کرنے آئے تھے انہیں تم نے قتل کر دیا ہے میرا مذہب اس معذور شخص پر ہاتھ اٹھانے سے منع کرتا ہے جو اپنے آپ پر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا اور صرف معذوری کی وجہ سے رحم کی بھی مانگ رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس تمام ترخیطے میں میری اور اس کی فوجیں آپس میں لٹ رہی ہیں اس لئے یہ تمام علاقہ میدان جنگ ہے اگر یہ شخص مجھ سے لٹ رہا ہوتا اور میں اس کا مقابلہ کر رہا ہوتا تو میں قتل ہو جاتا اسے میں نہ چھوڑتا لیکن یہاں معاملہ ذاتی ہے اس نے مجھے تمہارے قتل کرنا چاہا میں کسی اور مقصد کے لئے ایک عقیدہ دل میں بسا اس میدان جنگ میں آئے تھا اس مقصد اور اس عقیدے کے سامنے اس جیسے معذور آدمی کا قتل گناہ کبیرہ ہے اسے اس کے حال پر چھوڑو آؤ باقی کچھ اور رات بھیہ بہرام کر لیں صبح یہاں سے روانہ ہو جائیں گے شہرینہ نے کچھ کہا تو نہیں لیکن اس کا چہرہ بتاتا تھا کہ اسے حدید کا یہ فیصلہ منظور نہیں اس نے حدید کو گھور کر دیکھا اسے گھوڑے پر بٹھا دیتی ہیں شہرینہ نے کہا تم جاؤ اس کے گھوڑے پر زین ڈال کر گھوڑے یہاں لے آؤ کلاش نے شہرینہ کا شکریہ دا کیا اور بیکاریوں کے طرح دعائیں بھی نہیں گھوڑا کچھ دور ایک درخت کے ساتھ بندہ ہوا تھا یہ تین گھوڑے کلاش اور اس کے دونوں سپائیوں کے تھے حدید جا کر ایک گھوڑے پر زین ڈالنے لگا اور پھر اس نے زین اب اچھی طرح کس کر بان لی اور گھوڑے کو کلاش کے پاس لے آیا اس نے کلاش کو دیکھا وہ اب بیٹھا ہوا نہیں بلکہ ایک پہلو پر لٹا ہوا تھا شفاف چاندنی میں حدید کو کلاش کا خون بیٹا نظر آیا تب اس نے دیکھا کہ کلاش کا سر جسم سے کچھ الگ پڑا تھا لیکن گردن پوری طرح کٹی نہیں تھی حدید نے شارینہ کی طرف دیکھا کیا اس لیے مجھے یہاں سے چلتا کیا تھا حدید نے شارینہ سے پوچھا اصول اور عقیدے وہاں چلا کرتی ہیں جہاں سامنا غیرت والے اور کردار والے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے شارینہ نے کہا تم اپنے مذہب کے پاون دو مجھ پر کوئی پابندی نہیں میں نے اس کے گردن کار دی ہے میں نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے کہ اسے قتل کر دی ہے اگر ہم اس کی بات مان لیتے اور اسے گھوڑے پر بٹھا دیتے تو یہ بھوک اور پیاس سے بڑی ہی ایستہ اور عذیتناک موت مرتا اس کی سزا یہی ہونی چاہیے تھے پھر اسے مارا کیوں حدید نے پوچھا تم اتنی سی بات نہیں سمجھ سکے حدید شارینہ نے کہا اگر ہم اسے یہی زندہ چھوڑ جاتے یا اسے گھوڑے پر بٹھا کر رخصت کر دیتے تو یہ شخص ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ بن جاتا اسے لڑائی سے بھاگے ہوئے اپنے جیسے رومی فوجی مل سکتے تھے یہ پہلا کام یہ کرتا کہ انہیں ہمارے پیچھے ڈال دیتا اسے قتل کر دینا ہی ٹھیک تھا دونوں اس جگہ جہاں رومی سپاہیوں کی لاشیں پڑی تھی انہوں نے وہ کمبل اٹھائے جن پر وہ سوئے ہوئے تھے کچھ پرے جا کر کمبل بچھا کر لیٹے اور سو گئے صبح ابھی دنجلی تھی جب دونوں جاگ اٹھے اور کچھ کھا پی کر انہوں نے کلاش اور اس کے سپاہیوں کے گھوڑے بھی اپنے گھوڑوں کے پیچھے باندھ لیے اور چل پڑے ادھے بہا میں ہر کل کے شائع خاندان کے اتنے زیادہ افراد میں صرف ایک عورت تھی جو شارینہ کے لیے پریشان تھی وہ تھی اس کی ماں وہ روتی اور راہیں بھرتی تھی اسے اتنا زقین ضرور تھا کہ شارینہ اغوا نہیں ہوئی اور قتل بھی نہیں ہوئی وہ اپنی بیٹی کے خیالات اور جذبات کو سمجھتی تھی وہ یہ بھی سمجھ دی کہ شارینہ کو یہ مسلمان قیدی اچھا لگا ہوگا اور اسے رہا کروا کہ اس کے ساتھ چلی گئی ہے لیکن شارینہ زندہ بھی تو ماں کو تو نہیں مل سکتی حرکل شارینہ کا اگر بات نہیں تھا تو اس کی ماں کا خوابن تو ضرور تھا لیکن اس نے ایسی بے روخی کا مظاہرہ کیا تھا جیسے شارینہ کے ساتھ اس کا کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا ویسے بھی شارینہ کی ماں حرکل کے کام ہی کی نہیں رہی تھی وہ بھی نوجوانی اور جوانی حرکل پر قربان کر چکی تھی اس وقت شارینہ حرکل کے دل و زماغ میں داخل نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ حرکل کے آساب پر اور سوچوں پر شکست غالب آگئی تھی اور وہ یہ سوچ سوچ کر تھک گیا تھا کہ شکست کو اسی مرحل پر کس طرح روک لے اور پھر شکست کو فتح میں کس طرح سے تبدیل کرے کوئی راستہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا شارینہ کی ماں جب اس گنشدی کی اطلاع حرکل کو دینے لگی یا گئی تو حرکل نے اسے ٹالنے کیلے بے رخی کی تھی اس نے کچھ اس طرح کے الفاظ کہتے کہ جانے والوں کا مجھے غم نہیں میں آنے والوں کا انتظار کر رہا ہوں شارینہ کی ماں یہ الفاظ سنن کر حرکل کے کمرے سے باہر نکل گئی تھی وہ کون تھی جن کے متعلق حرکل نے کہا تھا کہ وہ آنے والوں کا انتظار کر رہا ہے اس سوال کا جواب تاریخ میں موجود اور محفوظ ہے مرخوں نے حرکل اس وقت کی بیتابیوں اور خالیوں خیالیوں کی کلابازیاں کلم بند کر لی تھی اور کچھ سینہ بسینہ آج کے دور تک پہنچی یہ بھی پہلے بیان کے جا چکا ہے کہ حرکل کی اتنی کثیر فوج ہر میدان میں کلیل تعدال مجاہدی نے اسلام سے شکست کھاتی پسپاتی ہوتی چلی جا رہی تھی حتیٰ کہ پورا ملک شام خالی کر گئی اور بہیرہ روم کے کناہوں تک جا پہنچی تھی کچھ بڑے قلعہ بند شہر بھی رومیوں کے پاس ہے ان میں قابل ذکر انتاقیہ حلب مراش بیروت ہیں چند اور مقامات بھی تھے جو بھی رومیوں کے ہاتھ میں تھے حرکل نے اپنی فوج ان مقامات پر تقسیم کر دی اور حکم یہ دیا کہ اب فوج اکٹھی نہیں بلکہ بکھرے و ٹکڑوں کی صورت میں لڑے گی اس کی چال جیسا کہ پہلے سنائے گیا ہے کہ یہ تھی کہ اس کے مطابق مسلمانوں کا لشکر بھی بٹ جائے گا اور جو پہلے ہی قلیل تعداد میں ہیں اور زیادہ قلیل ہو جائے گا اب وہ خود رہاں میں جان پہنچا تھا اور اس کا منصوبہ یہ تھا کہ اس ساری فوج کو ایک مخصوص مقام پر اکٹھا کرے اور پھر مسلمانوں کے لشکر کے بکھرے وٹکوں پر حملہ کرے چال تو بڑی اچھی تھی لیکن اپنی فوج کو اکٹھا کرنا اس کے لئے دشوار ہو رہا تھا اس نے ان تمام مقامات پر پیغام بھیجیا تھا کہ فوج رہاں میں آ کر اکھٹی ہو جائے ابھی تک کوئی قاسد واپس نہیں آیا تھا یہ تھے وہ لوگ جن کے متعلق اس نے کہا تھا کہ وہ آنے والوں کے انتظار میں ہیں اس نے چال تو بڑی اچھی سوچی تھی لیکن وہ بھول گیا تھا کہ مجاہدی نے سلام کے سپہ سالار اور دیگر سالار بھی کچھ کم مقرد رکھتے ہیں اسے ابھی معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ عرب کے سپہ سالاروں نے اس کی یہ چال پہلے ہی ویکار کر دی ہے وہ اس طرح کہ ہرکل نے اپنی فوج کو جن مقامات پر بکھیر دیا تھا مجاہدی نے اسلام کے سپہ سالار نے اپنے لشکر کو اسی کے مطابق تقسیم کر کے ان مقامات کی طرف بھیج دیا تھا ہرکل کی یہ چال یہاں تک تو کامیاب تھی کہ مسلمانوں کا لشکر ایک سوچ کے ساتھ بکھر گیا تھا لیکن اسے یہ ابھی بتانے والا کوئی نہیں تھا کہ مسلمانوں کے بکھرے ہوئے لشکر نے رومی فوج کو ان مقامات پر روک لیا ہے جہاں ہرکل نے اس کے ٹکڑے کر کے بھیجا تھا ہر مقام پر مسلمان رومی ہر مقام پر مسلمانوں نے رومی فوج کے دستے راستے مسدود کر دیئے تھے ان مقامات میں سب سے بڑا مقام انتاقیہ تھا ہرکل کو اپنے اس قلعہ بنگ شہر پر بڑا ہی نازدہ ہونا بھی چاہیے تھا کہ اس کا محلے وقوعی ایسا تھا کہ اس کے مزید دفاع کی ضرورت ہی نہیں رہتی تھی پھر بھی اس شہر کے چاروں طرف چوڑی اور انتہائی مضبوط اور بلند دیواریں کھڑی کر دی گئے تھی تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان دیواروں کی بلندی دیکھنے والوں کو حیران کر دیتی تھی وہ پہاڑی علاقہ تھا اور شہر ایسی جگہ پر آباد کیا گیا تھا کہ چاروں طرف پہاڑی پہاڑ تھے یوں لگتا تھا جیسے اس شہر کو پہاڑیوں نے آغوش ملے رکھا تھا شہر تک پہنچنے کے لئے اس پہاڑی علاقے کی بھول بلائیوں سے گزرنا پڑتا تھا مختصر یہ کہ انتاقیہ شام کا انتہا درجہ کا مستحقم اور ناقابل تسخیر شہر تھا یہی وجہ تھی کہ ہر کل کے جو جس کے متعلق انہیں پورا یقین تھا کہ اسے مسلمان کسی بھی طور پر فتح نہیں کر سکیں گے اس طرح انتاقیہ میں اس تعداد سے کہیں زیادہ فوج اکھٹی ہو گئی تھی جو عام حالات میں وہاں رکھی جاتی اسلامی لشکر کے سپہ سلال ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دست راست خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم داستان تو کچھ اور سنا رہے ہیں لیکن تاریخ اسلام کے اپنے ایک ویڈیو میں بھی کیا ہے اور اپنی کتاب ایک اور کتاب شمشیر بن نیاز ہم ان قریب اس ویڈیو میں شمشیر بن نیاز کے بارے میں ہم ایک سیریز بنائیں گے مکمل سیریز حالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی ہم نے بنائی ہے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے آپ وہاں سے جا کر اس کو دیکھ سکتی ہیں لیکن ہم تھوڑا سا دیکھ یہاں پر بھی ہم خالد بن ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کر دیتی ہیں یہاں اتنا ہی بتائیں گے کہ کیسے روم کی فوجوں کے قدم ملک شام سے خالد بن ولید نے اکھار دیئے تھے اور یہ تاریخ اسلام کا ایک درخشندہ باب ہے ابو عبیدہ خالد بن ولید کے ماتہتے لیکن رومی فوجوں کے قدم اکھڑ گئے اور ان کی فوج شہر بشہر خاکی کرتی پیچھے ہی پیچھے ہٹ رہے لگیں تو امیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ کو سپہ سلال بنا کر خالد بن ولید کو ان کے ماتہت کر دیا تھا اس سے بہلے کہ ہم ویڈیو کو آگے بڑھیں میں آپ کو یہ بتا رہتا ہوں کہ شمشیر بنیاز ایک ایسی کتاب ہے جسی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکمل سوانِ حیات ان کے تاریخی اور جنگی فتوحات کے بارے میں تفصیلی طور پر ذکر کیا گیا ہے انشاءاللہ ہم جلد ہی یہ دریائے نیل بہترہ اس سیریز کو ختم کرنے کے بعد ہم سیریز شروع کریں گے ہم اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں آج ہم احتساب احتساب کے نارے سنتے ہیں تو دھیان خلیفہ راجدین کے دور کی طرف چلا جاتا ہے جب احتساب کے اعلان نہیں کیے جاتے تھے نہ احتساب کے بیان دی جاتے تھے اس وقت کسی بڑے حاکم کا احتساب ہو جاتا اور اسے سزا بھی دی جاتی تھی تو قوم کو یہ بدہ چلتا تھا اور سب اپنے اپنے فرائض کی ادائیگی میں مزید چوکس ہو جاتے تھے نظم و نسک اور سزا اور جزا کی بڑی ہی واضح مثال خالد بن وری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے مختصرا یہ کہ اس طرح ہوا کہ خالد بن وری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شاعر کو دس ہزار درم انام دے دیا تھا اس کی اطلاع میں اممین ہر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئی انہوں نے اسی وقت قاسد کو میجا کہ خالد بن وری کو باقاعدہ گرفتار کر کے مدینہ لائے جائے وہ خالد بن وری دی تھے جن کی اسکری فہم و فراست اور بے مثال شجاعت کی بدولت آدم ملک شاہ مجاہدین کے قبضے میں آگئے تھا اور رومی فودے کسی نہ کسی مقام پر جم کر لڑنے کے لئے یکدہ و مرزم ہو رہی تھی جنگ ایسے ارود پر جا پہنچی تھی جہاں زرہ سی بھی کتاہی یا کم فہمی سے پانسہ پلٹ سکتا تھا جنگ عمر کے غیر مسلم مبسر بھی لکھتے ہیں کہ ایسے صورتحال میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جیسے قابل جنرل کو زرہ سی غلطی پر پیچھے بلا لینا بہت بڑی جنگی لغزش تھی لیکن حرد عمر فالوق رضی اللہ تعالیٰ قوم میں بسپلن قائم رکھنا چاہتے تھے انہوں نے یہ خطرہ مولے لیا کہ خالد بن ولید کو سپاہ سلاری سے معذول کر کے مدینہ بلایا جائے اور ان کی جگہ ابو عبیدہ کو سپاہ سلار بنا دیا جائے ان کا موقع یہ تھا کہ آج ایک سپاہ سلار میں خلاف دین کی حرکت کی ہے تو کل یہ بدت جو ہے بھن آگے پہنچ جائے گی اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اسلام کی پھیلتیوی سلطنت سکرنے لگے گی امیر الممینی نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ تم وہ وقت بھول گئے ہو جب ہم لوگ بڑی مشکل سے دو وقت کی روٹی کھاتے تھے اور آج تم نے ایک شاعر قدس ہزار درہم انام میں دے دیا ہے اور انام اس وجہ سے دیا ہے کہ اس نے تمہاری مدہ میں شیر کہے تھے خالد بن ولید نے اپنے صفائی میں کہا کہ انہوں نے یہ رقم اپنی ذاتی جیب سے دی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نے کہا کہ تم نے اگر اپنی جیب سے یہ رقم دی ہے تو یہ اصراف یعنی بے جا فضول خرچی ہے اور اگر تم نے یہ رقم معلی غنیمت میں سے دی ہے تو یہ بد دیانتی ہے خالد بن ولید کے کردار کی عظمت دیکھی ہے کہ وہ اس قدر طاقت حاصل کر چکے تھے کہ وہ واپس جا کر شام وہ واپس شام جا کر اپنے مفتوحہ علاقوں میں خود مختاری کا اعلان کر سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا کرنا سوچا بھی نہیں اور امیر المومنین نے انہیں معذولی کی جو سزا سنائی تھی وہ سر تسلیم خم کر کے قبول کر لی امیر المومنین کے حکم سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے محاذ پر واپس سے لگے مگر اب وہ اپنے لسکر کے کسپہ حصالات نہیں تھے بلکہ ابو بیدہ کی ثواب دید پر چھوڑ دیا گئے تھے کہ وہ انہیں جس طرح چاہیں استعمال کریں غیر ملکی تاریخ نویسوں اور مبسروں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی فتوحات کا اصل باعث یہی تھا کہ ان میں ڈسپلن تھا اور دیانتداری تھی وہ خدا کے نام پر لڑتے تھے اور خدا کے دکھائے ہوئے راستے پر ہی چلتے تھے جزا اور سزا عدل و انصاف کے معاملے میں کسی کا درجہ نہیں جکھا جاتا تھا آج کی ویڈیو یہیں تک ہے نیکس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اور نیل بیتر آکھ کی اپنی سوہ نمبر ٹین کے بارے میں بات کریں گے امید کرتے ہیں کہ آپ کا ہماری ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بیل ایکن کو بھی ضرور پرس کرجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ویڈیو کو لاستر دیکھے گا اللہ حافظ